باکستان مسلم لیگ کے جناب شیخ روحیل اسکر لاہور میں ایک قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں ایک سو اکیس سے وہ الیکشن لڑے مگر وہاں سے پی ٹی آئی کے ہماری چیافتہ امیدوار آزاد امیدوار وسیم قادر میں کامیابی حاصل کی ہے روحیل اسکر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سب سے پہلے تو آپ ما شاء اللہ سے دوزار آٹھ دوزار تیرہ اور پھر دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی قومی اسمبلی کے ممبر منتقب ہوئے اب کی بار کیا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ جو ہوا میرے خیال میں شاید آپ کے لیے اتنا آسان نہ ہو اسے ایکسپلین کرنا کیونکہ جس نے آپ کو ہرایا ہے وہ آپ کی پارٹی میں ہی شامل ہو گیا آپ تو آپ دھانلی کے الزام بھی نہیں لگا سکتے نہیں دو تین چیزیں ہیں مطلبہ ایک تو میں نے آپ کو دارش کرتا ہوں کہ میں بھی بلکل کچھ مجھے علم نہیں ہے ابھی تھوڑا سا تائم لگے گا دوچہ دن میں میں اس کو بڑا بریس لی دیکھوں گا کہ کہاں پہ کیا ہوا اور یہ ایسا کیسے ہوا لیکن جہاں تک بات ہے کہ یا یوں کہہ لیں کہ میری عمر کا اتقاضہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ مجھ سے سوڑ کرنا ہوں اور چونکہ اگر آپ یہاں بیٹھ کے نیشن ٹی بی آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں باہر سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہاں میں میں ایسا کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا جس سے آپ کے ملک کو یا آپ کے سسٹم کو نقصان تو میرے خیال میں سب کو ایسے ہی ایک رکھنا چاہیے کہ اگر یار مطیب اللہ یہ ملک اللہ کے قرم سے اگر قائم ہو دائم ہے تو ہماری سیاست بھی چلتی رہے گی اور سیاست بھی کرتے رہیں گے آئیوان بھی چلتے رہیں گے تو اس لیے میرے خیال میں تھوڑا سا مصبت آئیوان بھی دیکھ ہی رہے نا بہت بڑے بڑے شیاء سلطان کس کسوں کی گفتو فرماتے ہیں اور گراؤ جلاؤ توڑ اوڑ تباہ کر دیں گے پر بات کر دیں گے پتہ نہیں میری سمجھ باہر ہے پر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ الیکشن میں دھانلی ہوئی یا صاف شفاف ہوئے آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ الیکشن صاف شفاف تھے دیکھیں میں مدیولہ میں آپ کو ایک گزارش کروں میں اکثروں پیکشو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جیت گئے تو سب ٹھیک اگر ہار گئے تو آپ کے ساتھ چیزیں خراب تو میرے خیال میں شاید ہمارے مزاج کو درست ہونا چلیے فرص کیجئے میں ایک ایک لمحے کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ الیکشن میں اگر کوئی تھوڑا بات ایسا ہوا بھی ہے تو آپ اپنے خیالات کو اپنے جذبات اس میں تھوڑی بندش کال لیجئے بندش کر لیجئے سبر کر لیجئے اور اگر جیسے میں نے آپ کو پہلے شروع میں کہا کہ ابھی میں ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دیکھنے کا ابھی دو چاہ دن کے بعد رام سے تسلی سے دیکھیں گے مطلب اس کو شک کریں گے کہ کہاں کہاں کیا کچھ ہوا اور یہ کیسا کیوں ہوا میری سمجھ سے ابھی میری سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہا لیکن شاید ہو سکتا ہے میں دیکھوں گا اس کے بعد پھر آپ سے میں ضرور شیئر کروں گا کہ کہاں مجھ سے گلتی ہوئی کہاں سسٹم سے گلتی ہوئی اس سسٹم میں اگر ٹھیک کرنا تو آپ کو کیا کیا ٹھیک کرنا اور کیا کچھ کرنا لیکن وہ بات ایک بات ذرا سمجھ لے میں آپ کو یہ بات آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں تو یا میں پھر مسفٹ ہوں اس سسٹم میں کہ میں یہ سوائشہ ہوں کہ مجھے جہاں بیٹھ کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ کے اس سسٹم کو نقصان پہنچے ٹھیک لیکن سسٹم کو تو پہلے بہت نقصان پہنچ چکا ہے شیخ صاحب ہمارا جو الیکشن ہوا ہے آپ کے خیال میں اب مزید کتنا نقصان ہوگا ہمارے سسٹم کو اس الیکشن کے بعد میں آپ کو گزارش کروں مدیولا ہمارا کوئی اور دشمن نہیں ہم اپنے خود دشمن ہیں اور ہمیں کسی دشمن کی ضرور بھی نہیں ہے ہمارے ہوتے میں کسی دشمن کو اس معاملے میں بڑھل گانے بھی ضرور بھی نہیں بس ہم خود ہی دشمن ہیں میں تو آپ کو گزارش کروں گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں جب سوچتا ہوں تو مجھے بلکل ٹھیک نظر آتی ہیں جب میں آڑ جاتا ہوں دوسرے صاحب تشید لاتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں بلکل درست قدر آ رہی ہوتی ہیں حالا جو باہر بیٹھ لیو اس کا تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور ٹھیک سا اب خیال میرا خیال ہے کہ تھوڑا وقت لگے گا میں نہ دیکھ پاؤں ٹھیک مگر شیخ صاحب آپ جیسے آپ جیسے پوزیٹیو ٹھیکنگ والے لوگ ہمارے ملک میں یا آپ کی جماعت میں ہیں ہی کتنے اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کی جماعت کے رہنماؤں نے بھی کچھ ہلکوں میں اپنی شکست کو چیلنج کر رکھا ہے جو بقول آپ کے شہر نہیں ہونا چاہیے تھا سسٹم جو ہے اس سے نقصان ہوتا ہے سسٹم کو نہیں یہ یہ دیکھیں میں وہی آپ کو گزارش کر رہا ہوں جب تک آپ میں میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو فرض کی گئے کوئی ایسے آپ کے پاس شواہد ہیں تو پھر تو یہ آپ کا حق ہے آئینی حق ہے کہ آپ اس پہ چیلنج کر سکتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس پہ مطلقہ آداری کو کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ رسامی کریں اگر آپ کا معاملات ٹھیک ہیں تو پھر میرا خیال بھی شاید آپ کو انصاف ملنا جائے گی تو میں نے بھی آپ سے ہی عرش کی جانا کہ تھوڑا سا توقف کیجئے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ایک ڈو چار چلے سسٹم سے ہٹ کے سسٹم سے ہٹ کے اگر ہم سیاسی اصولوں کی بات کر لیں تو جو آپ کے مد مقابل تھے وسیم قادر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اپنے ووٹروں کو دھوکہ دیا اور ان کو پی ٹی آئی کے ووٹ ملے تھے اور انہ نے انہیں دھوکہ دیتے ہوئے نون لیگ میں شمولیت حاصل کی اور کیا نون لیگ کو ایسے شخص کو استقبال کرنا چاہیئے تھا ویلکم کرنا چاہیئے تھا دو آپ کے سوال کے دو ایسے پہلا ایسا یہ ہے کہ اس کو پی ٹی آئی کے ووٹ لینے کے بعد پی ٹی آئی کو چھوڑنا چاہیئے تھا یا نہیں چھوڑنا چاہیئے تھا اب میں اس پارے میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ کیا ہم نے اب ایک ایک اور بات میں اتنا ہارڈکور ریلیجن نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یار خدا کے لیے آپ جو مزی کریں جیسے مزی کریں جو آپ کا جی چاہتا ہے وہ کریں سیاست میں جتنا کچھ کر سکتے ہیں کریں آپ کو کوئی روپ نہیں ہے لیکن خدا کے لیے خدا کی پاس کلام کو آپ استعمال نہ کریں اور اس کو تو اس کے ساتھ تو کلوار نہ کریں اب یہ پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ بس پڑھ لیا اب میں آپ نے اس کے محفوم کو اس کے تجمے کو اس کی جو افادیت تھی یا جو اس کے معینے تھے آپ نے اس کو برکو پس پچھ رکھ لیا تو یہ آپ سوال کسی دن موقع ملے تو اس سے ضرور کیجئے گا وہی اس بات میں جواب دے سکتا ہے لیکن آپ نے پارٹی قیادت سے یہ سوال نہیں کیا میں وہ یہ اس کر رہا ہوں نا کہ دوسرا حصہ آپ کا سوال کا ہے کہ آپ کی پارٹی قیادت نے اس شخص کو قبول کیا لیکن میں آپ کو یہ موقع دواؤں سیاست میں کوئی خلفے آخر نہیں ہوتا اور سیاست میں کبھی لوگ اپنے دوازے بند نہیں کرتے کیونکہ آپ نے اقتدار کی مطلب آپ نے جانا ہے آپ کو نمبر گیم ہے اور اگر کوئی شخص آپ سے رابطے میں ہے یا اس کہہ رہا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ واپس آپ کے پاس آ جائے تو میرے خیال میں شاید پھر ان کے لیے شاید یہ بہتر تھا فیصلہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر نون لیگ کو ٹکٹ ان کو دینا چاہیے تھا وسیم قادر صاحب کو کیا دینا چاہیے تھا پھر نون لیگ کو ٹکٹ کی پیشکرس کر دینی چاہیی تھی نا وسیم قادر صاحب کو کم از کم ووٹروں کو دھوکہ تو نہ دیا جاتا اب یہ بھی پتا نا اپنا مطیورہ جان کہ وہ الیکشن سے پہلے آنا چاہتا تھا کہ یا الیکشن کے باہر آنا چاہتا تھا یا الیکشن سے دو چاہ دن پہلے آنا چاہتا ہو سکتا ہے یہ معاملات خیر آپ کی پارٹی کے ساتھ پہ کیے ہوں وسیم قادر صاحب نے مگر آپ کو اس بات کا علم نہ ہو مجھے یہ بتائیں شیک صاحب کے نواز شیف صاحب کو اور نون لیگ کو جو لاہور میں اس وقت بوٹ ملے ہیں وہ ظاہری بات ہے توقع سے بہت کام ہے اور پی ٹی آئی کو بڑی پذیرائی بھی ملی ہے پورے پنجاب میں تو آپ نہیں سمجھتے کہ حالات چینج ہو گئے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ انجینئرنگ کا بھی پہلو ہے اور کہیں نہ کہیں معاملات کسی نہ کسی نے کیلکولیٹ کیے ہیں نتیلا دیکھیں میں آپ کو کوئی ضرور کروں سیاست میں پتار چڑھو آتا رہتا ہے اور سیاست میں جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے سرزد ہوتی ہے شیمن ہو جائے یا بغیر کسی سوچ سمجھ کی ہو جائے تو اس غلطی کا حمیدت کو آپ کو مقتب پڑتا ہے تو میرے اپنا خیال ہے کہ یہ بقتی طور پر ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی اس شیاست کو کسی بھی آپ کے رسیم کی وجہ سے پہنچتا ہے لیکن اگر آپ آگے کی طرف دیکھیں گے تھوڑا سا اور میرے اپنا خیال ہے کہ اب زیادہ مشکل قام ہے الیکشن کے بعد اپنے ووٹرز پر اطواد قائم کرنا ان کو فری جیٹ کرنا ملک کو مضبوط کرنا اور ڈیوریس ڈیوریس جو ہے اگر میں آپ سے پھر بات یہ بہت رہا ہوں کہ سیاست میں آہ آہ زیادہ آہ دیر نہیں ہوتی یہاں مطلب یہ کہہ رہی جو اتنا بڑا آہ ٹائم نہیں ہوتا اسی لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت بننے کے فوراں بعد آپ کو ڈیلیور کرنا ہوگا ڈیلیور کرنا ہوگا اور اس ملک کو مضبوط کرنا ہوگا آپ نے یہ بھی انٹرویو میں یہ بات کی کہ ہم زیادہ ہی خود اعتمادی کا شکار ہو گئے تھے کیا اس سمراد وہ جملہ تو نہیں ہے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے یہ والی خود اعتمادی تھی نہیں 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 مطلب یہ ایک عام فہم سی بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ یہ جین میں آپ کے ہو کہ یہاں پہ کوئی جنسے نہیں ہو رہے کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹیز نہیں ہے آپ کے مقابلے میں یا کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہی اور پھر آپ پھر آپ اور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں نا پھر اس سے تو میرے خواہد میں کئی چیزیں ہوگی جو چیزیں آپ کے سامنے آشتہ 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 بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت ساری باتیں جو ہیں بہت ساری غلطیاں جو ہیں آپ کے سامنے ہانا کیوں ہو جائیں گی پھر آپ یہ اگر تو آپ اس کو مشبت لیں گے تو پھر آپ ان غلطیوں پہ ان فاہنیوں پہ آپ قابل پانے ہی کوشش کریں گے تو اب میں اس میں آپ صرف ایک چیزیں ایڈم کرتا ہوں کہ حکومت کے بعد حکومت کے بعد بہت کم وقت ہوگا اس میں آپ کو جلیور کرنا پڑے گا اور اگر آپ جلیور نہیں کریں گے تو وہ پلٹیکلی پھر آپ کو بہت بڑا رکھان ہوگا اور بہت ایسا ہی جیسے ابھی اس الیکشن میں جو نون لیگ کو جو بھی ووٹ پڑا ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ شاید پی ڈی ایم کی شہباز شریف کی حکومت نے صحیح ڈیلیور نہیں کیا تھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں اس وقت میں میں سمجھتا ہوں وہ جو وقت تھا نا یا جو عرصہ تھا اس میں صرف اور صرف میرا اپنا خیال ہے کہ بہت بڑا پریشن تھا اس وقت ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جو توجہ تھی یا جو ان کی سوچ تھی وہ تو صرف پاکستان ان کو ڈیفال سے بچھا رہا تھا اس کے لیے بہت سارے ایسے پسلے کی جو بڑے سخت پیسلے تھے عوام پسلے تھے لیکن جو کام کرنے والا تھا اس وقت وہ یہی تھا کہ آپ اس ملک کو ڈیفال سے بچھا لیں کیونکہ دیکھیں مدیلہ میں آپ کو صحیح بات دکھاؤں میرا اپنا خیال ہے کہ ہم عوام کو اصل تصویر دکھانے میں کام جاب نہیں ہوئے ہم سے بات نون لیگ یا پی ڈی ایم جو حکومت تھی نا وہ آپ دیکھیں نا اصل بات تو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا میڈیا کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے لوگوں تک میرا جو نکتہ نظر ہے جو میری کوشش ہے میری کامیش ہے وہ آپ نے لوگوں تک پہچھانے چاہید اس میں کوئی کمی رہ گئے ہوگی آپ خود سمجھتے ہیں یہ بات درست ہے میڈیا سے بھی کوٹائی ہو سکتی ہے مگر ہماری خوش کسپتی ہے کہ ہمیں پھر ووٹ کے لیے الیکشن نہیں لڑنے پڑتے بر اینیوے شیخ صاحب یہ بتا دیں کوئی کلی کہ نواز شریف صاحب کہاں ہیں کیا انتیس تاریخ کو وہ قومی اسمبلی کی رکلیت کا حلف اٹھائیں گے اور وہ میدان میں ہیں یا وہ حلف نہیں اٹھائیں گے میرا اپنا خیال ہے مسئلہ کہ حلف اٹھانے کی یہ کوئی انتیس تاریخ کو مقرر نہیں ہے وہ تو آپ کسی وقت میں اٹھائیں لیکن وہ قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں نہیں میرے اپنا خیال میرے صاحب وہاں موجود تھے بلکل اور آخری وقت کا موجود رہے جب حلف مستداری صاحب رضی اللہ پنجاب کی تو میرا اپنا خیال ہے کہ میرے صاحب ضرور جائیں گے میرا ضرور جائیں گے کیونکہ اس کے بعد دیکھئے نا آپ نے族 رابہ جو آپ کے لئے تو موجود کرنا چاہیے گا جانا جانا تو چاہیے مولانا فضل الرحمن کہا رہا ہی کہ یہ کمپنی بھی نہیں چلے گی مولانا صاحب خود اگر ہوتے اور ان کے بیٹے اور خود وہ اور ان کے دو چار ساتھی اگر ہوتے آہ بزرہ دیگر کے آفس میں تو پھر ان کی باتیں کچھ اور ہوتی یا ان کے خیالات کچھ اور ہوتے اور اس وقت کیونکہ وہ اتنی زیادہ مجورٹی میں نہیں ہے اور شاید شاید حکومت یا اکبران جو اس وقت تو ہے دو بڑی جواتیں وہ بھی شاید ان سے رابطے میں نہیں ہیں اس لیے وہ درہا غصہ نکال رہے ہیں اپنا اور ریسکیشن کی باتیں کر رہے ہیں شاید صاحب کیکلی یہ بتا دیں کیا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں قومی اسمبلی میں ملنی چاہیے نہیں صاحب وہ ٹیکنیکل معاملہ ہے نا دیکھیں انہوں نے لیکشن لڑا ازاد لیکن بطور سیاستدان آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں میں سیاستدان کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے کونسیٹیوشن کا بھی تقیال کرنا نا مدب آپ کونسیٹیوشن کے معاملہ تو کچھ فیٹر نہیں کر سکتے بس اس سے غلطیاں غلطیاں تو غلطی در غلطی ہوتی نہیں نا آپ دیکھیں آپ کو یہ پتہ تھا کہ آپ ازاد الیکشن لڑ رہے ہو ازاد الیکشن لڑنے کے بعد آپ کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننا ہے یہ آپ کا آئینی ایک نکتہ تھا تو جب آپ کو بننا تھا تو آپ کو بہت پہلے یہ بات decide کر لینی چاہیے تھی اور اس سیاسی جماعت جس کا آپ حصہ بننے جا رہے تھے before time آپ کو سیاسی جماعت کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ وہ اپنی مقصود سکشنوں کے لیے وہ اپنا ایک request کیوں تھی وہ الیکشن کو سن کر دیتے اور جب آپ ان کو شامل ہوتے تو پھر آپ کا حصہ بسورت حصہ بمل جاتا اور یہاں پہ بڑا کوئی جیب ٹیکنیکل سا معاملہ ہے ٹیکنیکل سا معاملہ ہے اور یہ ٹیکنیکل ایشیوز ہیں بہت شکریہ شیخ روحل اسکر رہنما مسلم لیگ نون صحافی پروگرام کو وقت دینے کے موسیقی